اسلام علیکم فرینڈز لگا کے تو یہ آگے سے اس کی نوزل بند کر دیتے ہیں اور اب ہم اسے بیٹری کا پانی چیک کریں گے اس کو دبا کے اور اگر یہ گرین لیول تک آئے تو اس کا بیٹری کا سل ٹھیک ہے اس کی گریوٹی ٹھیک ہے اس ٹائم اگر ریڈ پہ چلا جائے تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا یہ ہمارا پہلا سل بھی کام کرنے والا ہے اسی طرح ہم دوسرے سل کو چیک کر لیتے ہیں دوسرا سل بھی ٹھیک ہے یلو اور گرین دونوں پہ یہ سل ٹھیک کام کرتا ہے ریڈ پہ جا کے تو یہ سل سمجھنے کے ڈڈ ہو جاتا ہے پھر یہ دیکھیں ہمارا یہ ایک سل بلکل خراب ہو چکا ہو گیا ہے یہ ریڈ سے بھی اوپر شو کر رہا ہے یہ بلکل ڈڈ ہو گیا ہو گیا ہے اس کی گریوٹی بھی ٹھیک نہیں آ رہی اگر یہ سل شاٹ ہو گیا ہو گیا ہے اور جب ہم نے اس سل کو اندر سے زوم کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو یہ سل بلکل وائٹ ہے مطلب یہ کام ہی نہیں کر رہا یہ کام کرتا تو یہ تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا تھوڑا میلہ ہو جاتا اب ہم اس کے ایک سل کو ہی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اس میں سے تضاب باہر نکال لیا جاتا ہے چینی کی مدد سے اس کے ٹرمینل کو اتار لیا چونکہ اس کا ایک ہی سل خراب ہے اس لیے اس کا پورا کبر اتارنے کے بجائے ایک سل کے جتنا نشان لگا کر اسے صرف اتنا ہی کٹ لیا جائے گا اور پھر جس طرح پورے کبر کو اتارا جاتا ہے اسی طرح صرف اتنا سا کبر اتار لیا جائے گا جب بھی ایک یا دو سل خراب ہوتے ہیں تو وہ یو پی ایس یا آپ کی کسی گفلت کی وجہ سے خراب نہیں ہوتے یہ منوفیکچرنگ فارڈ کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے خراب ہوں تو بیٹری کے سارے سل خراب ہونے چاہیے جس میں اوور چارجنگ اور لو چارجنگ ہے لو چارجنگ کی وجہ سے بیٹری کے سل ہارڈ ہو جاتے ہیں اور اوور چارجنگ سے بیٹری کے سل ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو فرنٹ بیٹری کے اس سل میں شارٹیج کی وجہ سے اس کے پلس کے پوائنٹ یہاں سے گلنا شروع ہو گئے تھے آپ اس تصویر کو غور سے دیکھ لیں نیکسٹ ہم آپ کو دکھائیں گے دیسی بیٹری بنانے والے کس طرح عام لوگوں سے فراؤڈ کرتے ہیں اگر آپ کی باقی کی پلیٹس اچھی حالت میں ہیں پھر تو آپ خراب پلیٹ کو چینی کی مدد سے دوسری پلیٹ سے الگ کر سکتے ہیں لیکن اگر دوسری پلیٹ زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں سے آری کے پلیٹس اس جگہ سے کاٹنا ہے سیپریٹ کی ہوئے سل کو بیٹری سے باہر نکال لیا جاتا ہے اس کے اندر لگی ہوئی پلیٹس کافی حد تک خراب ہو چکی ہوئی ہیں اس کی جگہ پہ یہ والی پلیٹس لگا دی جائیں گی بیٹری کے اندر سے دھوکے اس میں سے کچھرا وغیرہ نکال لیا جاتا ہے بیٹری کے ہر باکس میں مائنس اور پلیٹس کی دو پلیٹس کو آپس میں جوڑ کے اس کے اندر فکس کیا جاتا ہے اور ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے ان کے درمیان میں سیپریٹر لگا دیا جاتا ہے تو فرنڈز یہاں پہ ہم دیسی بیٹری بنانے والوں کے ایک فراڈ کو بھی پوائنٹ اوٹ کرنے والے ہیں ہم جو بیٹری لے کر آئے تھے وہ انیس پلیٹ کی تھی اور دکاندار نے ہم سے پیسے بھی انیس پلیٹ لگانے کے ہی لیے ہیں لیکن اگر ان پلیٹس کو کاؤنٹ کریں تو یہ پندرہ پلیٹس بن رہی ہیں پوچھنے پر دکاندار نے بتایا کہ یہ سترہ پلیٹس ہے انیس پلیٹ کی بیٹری میں دوبارہ انیس پلیٹ نہیں لگائی جا سکتی اس لئے ہم ایک آدھ پلیٹ کم لگاتے ہیں جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا بیٹری جتنے پلیٹس کے بھی ہوتی ہے اس کے اندر اتنی پلیٹس کی جگہ پروپر بنی ہوتی ہے اور اتنی پلیٹس لگ جاتی ہیں یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ان پلیٹس میں بھی ہماری پرانی پلیٹس میں سے ہی پلیٹس یوز کی گئی ہیں یہ ایک ساتھ میں پلاسٹک کی اٹیشمنٹ فٹ کر دیتے ہیں جس سے کم سل لگانے کی وجہ سے جو گیپ بنے گا اس پلاسٹک کی شیٹ سے وہ گیپ کور ہو جائے گا اگر ایک دکاندار ایک باکس میں چار پلیٹوں کی بچت کر رہا ہے تو وہ دکاندار ایک بیٹری میں سے چوبیس پلیٹس بچا رہا ہے اس دھوکے سے آپ نے کیسے بچنا ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹری کی رپیرنگ اپنی موجودگی میں کروائیں حالانکہ کوئی بھی دکاندار آپ کو اپنے پاس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے گا وہ کہے گا کہ آپ دے جائیں اور اتنے ٹائم کے بعد آپ آ کے بیٹری لے جائیں آپ اس بات پر دکاندار کو ایگری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹری آپ کی موجودگی میں ہی تیار کی جائے اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کا دوسرا حال یہ ہے آپ اپنی بیٹری کو رپیر کروانے سے پہلے وزن کریں اور رپیر ہونے کے بعد بھی وزن کریں انیس بھی اس کے فرق کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بیٹری کے وزن سے ہی آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں اتنی ہی پلیٹس ڈالی گئی ہیں جتنے کی بیٹری تھی یا پلیٹس کم کی گئی ہیں بیٹری سے ہی اترنے والے سکے کو دوبارہ پگھلا کر جب وہ پانی کی طرح میلٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے وہ اتار لیا جاتا ہے اور باقی پیور سکے کو پھر ری یوز کر لیا جاتا ہے اسی سے ہی اس کے دوبارہ نئے پول بنا دیا جاتے ہیں جس طرح ہم بیٹری کے ایک سیل کو چینج کر رہے ہیں پوری بیٹری کے سیلز بھی اسی طرح ہی چینج ہوتے ہیں اسی طرح ہی وہ ون بائی ون باکسز میں ڈالے جاتے ہیں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے پورے ٹاپ کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر ون بائی ون ان میں یہ پلیٹیں ڈال کے اور آپس میں جوائنٹ کر دیا جاتا ہے نئے والے سیل کو ساتھ والے سیل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کور کو لگا کے اس پہ گلو گن لگا کے اور پھر گرم کعویے کے ساتھ اس کو اچھے سے اوپر میلٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح وہ پروپر لیگ پروف ہو جاتی ہے ڈائی کی مدد سے اس کا نیا پول بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد بیٹری میں تضاب ڈال کے تو اسے کم از کم دو سے تین گھنٹے کے لیے چارچنگ پہ لگا دیا جاتا ہے ہم نے اس بیٹری کو دو سے تین گھنٹے کے لیے چارچ کر لیا اور اس کے نئے والے سیل کی گریوٹی بھی چیک کر لی وہ بھی ٹھیک آ رہی ہے اب یہ بیٹری بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے اس طرح ہمارے صرف ایک ہزار روپے میں ہماری بیٹری پھر سے زندہ ہو گئی ہے کم از کم یہ ایک سیزن تو اور نکاح لی جائے گی امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی